خواجہ کا ہندوستان خواجہ کہتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں نارے تقدیر نارے رسالت مبارک چادر ہے آل انڈیا غریب نباز کونسل کی جانب سے عجمیر شریف کے لیے روانہ کی جا رہی ہے اقصہ مسجد سے ہو کر جامعہ شرف المداریس اور وہاں شہر کانپور کے بہت ہی اہم اور معزز علماء کرام حیمہ مساجد تشریف لائے اور ذمہ داران حضرات بھی شریک ہوئے سب نے مل کر کے یہ چادر خاجہ غریب نباز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں محبت کی چادر پیش کی ہے اور ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہمارے بھارت میں جو کرونا وائرس جیسی وبا ہے اللہ تعالیٰ غریب نباز کے صدقے میں اسے دور فرمائے اور ہندوستان سمیت پوری دنیا کو راحت نصیب فرمائے یہ محبت کی چادر ہے اور اسی چادر میں امن ہے محبت ہے پیار ہے بھائی چارہ ہے آئنسہ ہے مساوات ہے اخوت ہے اور یہ غریب نباز کی چادر اس لیے ہم نے پیش کی ہے تاکہ ہمارے بھارت کی نفرتیں مٹ جائیں اور محبتیں عام ہو جائیں یہ ایک ایسا وطن ہے ایک ایسا ملک ہے جہاں ہندو مسلم سیخ حسائی سبھی آپس میں محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں یہ وہ چادر محبت روانہ کی جا رہی ہے اور اس موقع پر پھر ہم حکومت ہن سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ چھے رجب المرجب جو عرص غریب نواز کی تاریخ ہے اس دن پورے ملک میں قومی تعتیل کا اعلان کیا جائے اور غریب نواز کے نام کی چھٹی کی جائے تاکہ خاجہ غریب نواز نرسری سے لے کر کے یونیورسٹی تک پڑھے جائیں آپ حضرات کیا میرے ساتھ خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے چھے رجب کی چھٹی کا مطالبہ کرتے ہیں ہاتھ بڑھا گرہ بولیے خاجہ خاجہ کہتے ہیں خاجہ خاجہ کہتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مذہبِ اسلام مذہبِ اسلام مذہبِ اسلام ہندوستانی بھائی چارہ ہندوستانی بھائی چارہ ہندوستانی بھائی چارہ ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں آج ہم سبھی لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومتِ ہند چھے رجب کو غریب نواز کے نام سے قومی تعتیل کا اعلان کرے کل ہم نے کانپور شہر کے زلہ مجیسٹریٹ کی مارفر ایک میمورنڈم بھی وزیراعظم صاحب کے نام پیش کیا ہے اور ہمارا یہی مطالبہ ہے